اسلام علیکم ویڈرز ویڈس آٹو مبائل یوٹیوب چینل میں خوش شامدید گئیز آج مارپس ہے ٹیوٹا ایکوا اور یہ مارپس فول سیڈ کو کریکشن میں اس ٹیم جو ہے وہ ہائیبڈ گاڑیوں میں مثال سے سب سے خاص گاری ہے جس کی فیول اپشن سی تمام ہائیبڈ گاڑیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے تو ویسے چھے سار سیسی میں بھی ہائیبڈ آنا شروع ہو گئی ہے لیکن وہ کہہ لیں کہ اس کی جو کمپیر کریں اگر فل ہائیبڈ سے جس میں ہائیبڈ یونٹ آتا ہے اس گاری میں تو بہت ڈیفرنس ہے تو اس کے بیٹری سائز اس کی بیٹری میں بہت ڈیفرنس ہے تو چھے سار سیسی کے جو ہائیبڈ یا یہ نہیں چارج بڑی گاڑی ہوتی ہیں وہ ان گاڑیوں کے مقابلے میں جو ہے وہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ زیرو پڑا ہے لیکن آپ ریویو دیتے ہیں اس گاری کا آپ کو اس کی پرائز کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں موڈل یہ پندرہ موڈل ہے اور انیس کی جو ہے فریش ایپورٹ ہے سوری فریش تو نہیں کہا سکتے لیکن انیس کی ایپورٹ ریجسٹر ہے گاری تو پریجیکشن لائٹ جس میں آتی ہیں آپ فرانٹ پہ آپ لوگو دیکھ رہے ہیں ٹیوٹا کا جس میں یہ آپ کو بلو لائن میری ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ گاری ہائیبڈ ہے اس کے بعد آپ سپورٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی کٹیں لگوائی ہوئی ہیں فرانٹ پر فوگ لائٹس کے یہ راؤنڈباؤٹ میں بھی انڈیگیٹر لائٹ ہے اس کے بعد ریمز جو ہیں وہ آپ دیکھنے کہ اس میں ریمز نہیں آتی سمپل جب اس میں ویل کیا پگرہ آ رہے ہیں اس کے بعد ہائیبریڈ کی آپ کو بیجنگ دی جاری ریٹریکٹر میں میررز ہیں ٹرن سینل لائٹ ہے سلور کلر ہے اس کا اور بیک پروفائل کی بات کریں تو بیک پروفائل اس کے ہائی مانٹر بیک لائٹ میرے رہی ہے بیک سکرین وائپر ٹیوٹا اکوا اور آپ کوائلیٹی بیک لائٹس بغیرہ میرے رہی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شور کافی ہے لیکن میں یہ دہا آپ کو بازجوہ میری کلیر آ رہی ہوگی تو یہاں پر اس کی بیک آپ نے دیکھی ہے جی ٹرنگ بغیرہ اس کا آپ دیکھ لیں تو اب چلتے ہیں گاری کی انٹیر آپ کو ایک د دیکھا دوں تو یہ گاری کی انٹیریڈ ہے جس میں ہیڈرس بھی آپ کو دی جا رہے ہیں سیل پیٹس میں بہلے پلا جاپانی گاری ہے بیک سیل پیٹس ہیں باقی ٹوٹل بلیک سپیکرز بغیرہ یہ پاور مینڈوز ہیں ڈوٹ جا وہ بہت ہی جا وہ بلکل بلیک رہے ہیں بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں باقی لیک سپیس اس میں بیک پر تھوڑی سے کام ہوتی ہے ایکو ہے یہ فل سیٹ پیچھے کی ہوئی ہے میرے اسٹیں بیک پر سپیس جو وہ تھوڑی سے کام ہے باقی اگر ان سیٹس کو تھوڑا سا ارجسٹ کر لیے جائے اگلی سیٹوں کو پیچھے تقریبا سپیس بیٹھنے کے لیے کافی ہوئیتی ہے لیکن اگر کمپیر کریں تو میرے خیال سے جپانی یہ جو گاری ہے چھے سار ٹیز بغیرہ اس کے لحاظ سے بارڈی ان کی چھوٹی ہے اب اگر ہائٹ وائز دیکھ لیں تو یہاں پر میرا کامرہ ہائٹ وائز دیکھ لیں تو کتنا فرق ہے تو ویسے لیندھ وائز بھی تھوڑا سا فرق ہے لیکن چلیں یہ جی اس کا ڈرائیوڈ سیٹ پر ڈور دیکھنا ہے جس میں یہ جو وینڈوز ہیں اس کی وہ تمام جو پاور ہیں ڈرائیوڈ سیٹ والی آٹو وینڈو بھی ہے یہاں پر سینٹر لاکھیں کے بٹنز میر رہے ہیں وینڈو لاکھ کے بٹن آپ کو میر رہے ہیں اس کے بعد سکس وی مینور ارجسٹ بل سیٹ ہے جس میں ہائٹ کنٹرول کا بھی فیچر ہے بیٹھتے ہیں جی گاری کے اندر یہ میں گاری کے اندر بیٹھ چکا ہوں گائز اب آپ کو دکھاتا ہوں اس کو سٹارٹ بھی کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو اس گاری کی جو و کی دکھاؤں گا تو میرے پاس اچھی کی اس گاری کی یہ اس گاری کی کی ہے جس کے بعد ٹیوٹا کا لوگوں میرا لاکھ آن لاکھ کے بٹن ہے تو اس کی کو ہم یہاں پر رکھتے تھے ہیں جگہ بنی ہوئی ہے تو گاری کو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہاں پر پاور بٹن یہاں پر دیا گیا ہے بریک پیٹر پریس کر کے یہ گاری کو سٹارٹ کر دیا میں نے تو بداؤٹ اینی نویس جو ہے یہ گاری سٹارٹ ہو چکی ہے انجن اس کا آف ہے کیونکہ ہائیوٹ گاری ہے تو ابھی یہ بیٹری بہی سٹارٹ ہے جب ہائیوٹ کے بیٹری کام ہو جگی تھی ابھی کام ہو گئی ہے یہ انجن سٹارٹ ہو گیا ابھی آواز شہر تھوڑی سی آپ کو آ رہی ہوگی تو باقی گائز اس کا جو انٹریر میں یہ بڑا خوبصورت لگا ہے اس گاری کا سٹارٹ بٹن ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بلو کلر کی جو ہے وہ لائن اس طرح لگتا ہے یہاں پر بلو کلر یوز کیا گیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے میں نے میرے خالصی پہلی ایک اس طرح کی دیکھیں جس میں ڈیفرنٹ کلر ڈیشپورٹ میں ویلیبل ایسے سرور کلر آتا ہے یا وائٹ کلر آتا ہے وہ بہت برا لگتا ہے لیکن یہ جو ڈار کلر یہ بہت تو اس کے بعد یہاں پر اس کیسے کنٹرول بگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ٹیمپریچر میں اس کا لوگ کر لیتے ہیں فین تھوڑا سے اس کا چلا لیتے ہیں فران ڈیفرگر رہے ڈیفرگر دونوں بھی لیلبل ہیں اس میں آٹو کلرین میں کنٹرول ہے اس میں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو پارکنویس نیوٹرل ٹرائے اور بیک اپنکشن دیا جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں تو ٹریکشن کنٹرول ایکانومی موڈ ایوی موڈ یہ ایکانومی اور ایوی موڈ دو تو دیا گیا ہے تیسرا اس کا نارمل موڈ ہے جس پر گاری ہر وقت رہتی ہے ابھی یہ ایکانومی موڈ پر ہے تو ہینڈ بریک آپ کو یہاں پر دی جا رہی ہے اس کے بعد اگر دیکھیں کپ ہولٹرز یہاں پر دیا جا رہی ہیں اور سٹیڈنگ کی بات کریں تو فور سپوک سٹیڈنگ ہے اس کے بعد ملٹی میڈیا کنٹرولز یہاں پر دیا جا رہا ہے جس میں والیم کے بٹنز ہیں موڈز ہیں اس کے بعد یہاں پر ڈسپلی ہے ٹرپ ہے تو ڈسپلی ہے ٹرپ بغیرہ اس کا دیکھیں ایوریج بتائی جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر ٹرپ کے اگر دیکھیں تو اگرہی اس ٹیم ایٹی ٹو تقریباً چلی ہوئی ہے بیاسی ہزار دوسو چو ون یہ چلی ہوئی ہے فیول کا آپ کو بتایا جا رہا ہے ڈیجرال سپیڈ آپ کو یہاں پر شوکروب کروائی جاتی ہے تو گاری جو بڑی ایڈوانس آجی اسی میر بیگس بھی جو ہیں ڈیشبورٹ کے اسٹیڈنگ پر ہے اس کے بعد آئی تینک پلیرز میں بھی ہوں گے لیکن یہاں پر مجھے بیشن نظر نہیں آرہی ہے تو اس گاری کے جو پرائیز ہے جی وہ ڈیمانڈ کی جاری ہے 4350 تو پندرہ مارڈل جپان کا اور انیس کی امپورٹ ریجیسٹر ہے یہ گاری اور جی اس کی ساڑھے تر تاریس لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جاری ہے ایچ آئی موٹرز گجرہ والا چاندک یہ سوڑی راہ والی میں یہ شورم اوپوزیٹ ہونڈا کا جو ہے ہونڈا راہ والی وہ سامنے اس کے بالکل یہ سامنے آپ کو تکٹیبن مل جاتا ہے اچھے موٹرز جپاننگ گاریوں کا کلیکشن یہاں پہ ہے یہ ایویڈ ڈبے بکرہ چنگان کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی ضرور کونٹیٹ کریں ہم سے ڈریک سیپشن میں آپ کو نمبر بھی مل جائے گا تو اڈریس میں نے آپ کو بتا دیا آپ ضرور یہاں پر وزیٹ کریں اچھے موٹرز ملتے ہیں اچھے اپسوڈ میں اللہ حافظ